اسلام علیکم to all of you welcome to mature mates mature mates آج ہم بڑھنے والے ہیں بڑا ہی important topic mcqs کے حوالے سے this is super important دوسرا یہ جو ہے یہ آپ کے knowledge میں بھی اضافہ کرے گا تو آپ ضرور اس کو پورا کا پورا سنیں last تک سنیں آپ کو انشاءاللہ مزا آنے والا ہے کوئی suggestion ہو تو کمنٹ میں ضرور دیا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں feedback ضرور دیں that's your response to us کہ ہم لوگ کیسا کام کر رہے ہیں میں اور میری team کیسا کام کر رہے ہیں تو یہ بڑا important ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں stone age to mughals ہم لوگ stone age سے شروع کریں گے سب continent میں stone age میں کیا ہوتا تھا اس کے بعد کیا ہوتا تھا اس کے بعد کیا ہوتا تھا کب سے لے کر کب تک ان کا ایرہ ہے یہ بڑا important ہے آپ کو mcqs میں بڑا کام دے گا and till mughals تک 1857 تک یا آپ کہہ سکتا ہے 1526 تک تو وہاں تک ہم main main چیزیں دیکھیں گے زیادہ کوئی in depth نہیں جائیں گے وہاں پہ ہم جیسے مسلم مسلمان کب آئے یہاں پہ politically obviously otherwise تو 14 سال پہلے آگے تھے تو politically کب آئے تھے اس کے علاوہ کون کون سی empires رہی ہیں بڑی اس تمام ایرہ میں ان سب content ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم لیں گے overview لیں گے یا آپ کہہ سکتے ہیں mcqs type ہی question دیکھیں گے تو آئے شروع کرتے ہیں before going to lecture let me remind you to subscribe the channel press the bell icon so that you may get all our video notifications and آپ کو پی ڈی ایف اس کا آپ کو obviously first comment میں مل جائے گا and you can get from our facebook page وہاں پہ آپ کو میں لنک دے دوں گا شروع کرتے ہیں pre-independence history ہے جی from stonage to muggles stonage کب ہوتا ہے 50 million years ago obviously 15 million years ago to 3000 bc before christ تو اس کے بعد stonage وہاں تک ہے اس کے بعد indus valley civilization آ جاتی ہے وہ کہاں تک ہے پچیس سو سے لے کر سترہ سو پچاس بی سی تک یعنی کہ آپ reverse order میں آ رہے ہیں تو پچیس سو سے سترہ سو پچاس بی سی تک ہے آرین ایرا اس کے بعد آ چاہتا ہے آرین انویجن تھیوری جو ہے وہ اسی ایرا میں سترہ سو پچاس کے لگ بگ ہی کہا جاتا ہے کہ وہاں تک آئی تھی تب آرین نے انٹر کیا تھا اندسوب کونٹینٹ تو آرین ایرا جو ہے وہ سترہ سو پچاس بی سی سے لے کر پانسو بی سی تک ہے بیسکلی یہ کہا جاتا ہے جی کہ جو ہندو کا رلیجن آج کا کرنٹ اگزیسٹنس ہے وہ آرین کا ہی دیا ہوا ہے وہاں سے ہی بوتھ پرستی انڈ اس طرح کے چیزیں آئی تھی انفیکٹ جو دیمکراتک فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی جو بیس ہے وہ پنچائت سسٹم وہ بھی وہاں سے ہی آیا تھا پولیٹیکل سائنس وہ کب آیا 326 بی سی کو انڈیا میں آیا تھا سب کانٹین پہ آیا تھا وہ اس کی آپ لوگ جانتے ہوئیں گے وہ فتح تو نہیں کہہ سکا تھا لیکن وہ جہلن تک پہنچ گیا تھا اور یہاں پہ تھا راجہ پورس تو اس نے کافی جیدہ ٹف ٹائم دیا تھا الیکزینڈر الیکزینڈر کو اور پھر وہ واپس جاتے ہوئے مر گیا تھا بیماری کے وجہ سے اس کے بعد 324 سے لے کے 200 بی سی موریا امپائر رہی ہے یہاں پہ چندرگپت موریا اور اس کا جو بیٹا تھا وہ زیادہ ایمپورٹنٹ لوگ تھے اس کے بعد کشناز ہیں کشناز بھی ایک امپائر ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں کسی ویڈیو میں تو یہ تقریباً رہی ہے تین سو ایڈی سے لے کر سیونٹی ایٹ جو ہے اپنا ایڈی تک سوری سیونٹی ایٹ بی سی سے لے کر تین سو ایڈی تک رہی ہے ان کی تو اس کے بعد کشناز کے بعد گپتہ امپائر آ جاتا ہے گپتہ امپائر سب سے ایڈا سٹرونگست جو سمجھا جاتا ہے نا تو وہ اسی ایرہ میں سمجھا جاتا ہے گپتہ امپائر تو اس کے بعد وائٹ ہنز آ جاتا ہے وائٹ ہنز سوری گپتہ کو میں بتانا بول گا 3224 53 ایڈی یہ سب سے ایڈا جو سٹرونگ اگر امپائر ہنز آ جاتا ہے وائٹ ہنز بیسیکلی سینٹرل ایشن ایک اپنا سٹیٹ تھی اس نے اس نے بھی رول کیا تھا سب کانٹینٹ کچھ پارٹ میجر پارٹ کو اس کے علاوہ جو ڈاؤن پارٹ تھا سدن پارٹ تھا وہاں پہ چھوٹے چھوٹی ریاستیں تھی بٹ کوئی ارگنائزد ایسی کوئی ایمپائر نہیں تھی جسے ہم سگنیفیکنٹ ہسٹری کا کوئی لیندن کہہ سکیں اس کے بعد 452606 ایڈی تک یہ رہی ہے اس کے بعد 606 راجہ ہرشہ آ جاتا ہے یہ پھر اورگنائز کرتا ہے پورے سب کانٹینٹ کو میکسیمم افتہ سب کانٹینٹ کو تو وہ رہتے ہیں جی کہ تقریبا 39 years 606 سے لے کر 647 ایڈی تک نیکسٹ ہمارے پاس 706 کے بعد 712 میں محمد بن قاسم کی انویجن ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ محمد بن قاسم سے پہلے جو پانچ سال وہ میسس وجہ سے ہیں کیونکہ راجہ ہرشہ جو تھا وہ لاسٹ بندہ تھا جس نے سب کانٹینٹ کو میکسیمم اکٹھا کیا تھا ادروائز اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تھا انڈیا اس کے بعد محمد بن قاسم آیا 712 میں 715 تک ملتان تک پہنچ اس کے بعد انٹرنل پولیٹکس جو بنو میں آگے تھی اس میں چینجز کی وجہ سے اس کو واپس جانا پڑ آرنڈ وہیں پہ اس کی ڈیس بھی ہو گئی اس کے بعد غزنوی ڈائنیسٹی آتی ہے 977 سے لے 1186 تک اس کے بعد غورید ڈائنیسٹی ہے 1192 سے 1206 تک یہ ڈائنیسٹی کو سب کونٹن کے ساتھ ہم اس وجہ سے جوڑ رہے ہیں یہ حالانکہ یہ دونوں ڈائنیسٹی جو ہیں غزنوی اور غورید یہ بسیکلی افغان ایمپائرز ہے بٹ ان کا جو ابھی پاکستان والا پورشن ہے یہ زیادہ ترین کے پاس تھا یعنی کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں جو چناب کا جو ریور ہے اس کے جو ویسٹن سائٹ تھی وہاں تک پھیلے ہوئے تھے ایمپائرز تو یہ آج کا جو انٹیگریٹڈ ڈائنیسٹی تھی دوسرا وہ ہمارا تلق نہیں ہم انڈیا کے نور ایس میں کیا ہو رہا تھا ہمیں پاکستان کے لحاظ پڑنا ہے تو وہاں پہ یہ دونوں ڈائنیسٹی اس وجہ سے یہاں پہ شامل ہیں نائن سیون سیون سے الیون ایٹی سکھ تک غورید غزنوی ڈائنیسٹی تھی اس کے بعد غورید ڈائنیسٹی ہے اس کے بعد جو سب کنٹینٹ میں بقاعدہ دلی سلطنت جس کو کہا جاتا ہے وہ شروع ہو گئے سلیو ڈائنیسٹی سے ڈول ڈائنیسٹی سے ڈائنیسٹی تک اس کے بعد آئے ہیں جی اپنا خلجی ڈائنیسٹی 1290 سے لے 1320 تک تیس سال خلجی نے رول کیا اس کے بعد تغلقس آئے ہیں 1321 سے 1414 تک تغلقس کے بعد سید ڈائنیسٹی آئی ہے سید ڈائنیسٹی میں 1414 سے 1451 تک اس کے بعد لودی ڈائنیسٹی تھی لودی 1451 سے لے 1526 1526 وہ سال تھا جہا بابر جو تھا اس نے کوبل سے حملہ کیا انڈیا پہ اور ابراہیم لودی کو پانی پت کی پہلی لڑائی میں پانی پت دیلی سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی بابر اور ابراہیم لودی کے درمیان وہاں بابر نے اس کی فوج بہت کم تھی تیس ہزار کے قریب اس کے فوجی تھے جبکہ ابراہیم لودی تھی اس کی فوج کی تضا تھی وہ ایک لاکھ کے قریب تھی اس کے علاوہ اس کے پاس کامی سیدہ آرٹیلری تھی لیکن بابر کے پاس سب سے بڑی آرٹیلری تھی اس کے پاس توپ تھی جب سب کانٹینٹ میں توپ کے انٹرڈکشن ہوئی تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی اس کے اوپر سیریز بنائی ہے انڈیا والوں نے دا امپائر کے نام سے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ فلکس پہ آئی ہوپ آویلیبل ہے ادھر آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نام نہیں لگ مغل امپائر جب پندرہ سو چھبیس میں بابر نے اسٹیبلش کی لیکن وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے گئی بابر کے جانے کے بعد دوسرا امپورٹ تھا اس کو دسمس کر دیا شیرشا سوری نے لیکن شیرشا سوری کی جو گورنمنٹ تھی زیادہ دی تو چل نہیں سکتے سوری ڈانیسٹی تھی وہ پندرہ سو چالی سے لے پندرہ سو پچھ پن تک رہی پندرہ بیس سال رہی ہے لیکن جو ہمائیوں تھا اس نے دوبارہ ری اسٹیبلش کیا پندرہ سو پچھ پن میں اور پھر وہ ایسی اسٹیبلش کی کہ وہ پھر چلی ایٹین ففٹی سیون تک تقریبا یہ جو مغل ایمپائر کا ٹوٹل ہیرہ بنتا ہے وہ تھری تھرٹی ٹو ایئرز بنتا ہے اس میں سے آپ پندرہ سال نکال دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں تین سو سترہ سال کے قریب انہوں نے لگہتار ہمائیوں سے لے کر ہمائیوں کے بعد آپ کا آ جاتا ہے اکبر اکبر کے بعد شاہ جہاں شاہ جہاں اکبر کے بعد سلیم ہے سلیم کے بعد شاہ جہاں آئے شاہ جہاں کے بعد اورنگ دیب ہے تو یہ میجر مغل اور مائنر مغل ہم پڑھیں گے پھر کسی دن تو that's the end of this lecture thank you very much for listening me subscribe the channel to get more research videos like this and subscribe icon کو دمائے آپ کو ان research videos کی notification بھی مل جائے thank you very much pdf مل جائے گا thank you very much for listening me